سلام علیکم سٹوڈنٹ سمیت کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں مف انگلیس چینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہمارا یونیڈ ہے وہ ہے یونیڈ ٹو اور اس میں جو ہے ہم رول موڈل کے بارے میں پڑھیں گے یعنی رول موڈل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مطابق جو ہے ہم بننا چاہتے ہوں یعنی ہمارا جو ہے ایک رول موڈل جو ہے کرکٹر ہے شاہد افریدی ہو گیا تو ہم جو ہے وہ شاہد افریدی جیسا بننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لئے رول موڈل ہے اور جن کی زندگی سے ہم لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں تو ایسے لوگ جن کی زندگیوں سے ہم سیکھیں وہ ہمارے لئے رول موڈل ہوتے ہیں سٹوڈنٹ آج کی اکچوسائس میں جو ہے ہم پڑھیں گے کہ اس چیپٹر میں جو ہے ہم نے کیا پڑھا یا جو ہے ہم کیا پڑھیں گے تو اگر آپ جو ہے یہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں تو آج جو ہے آپ کا ریویجن ہو جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے اور اگر آپ نے یہ چیپٹر ابھی تک نہیں پڑھا ہے آپ جو ہے یہ چیپٹر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے اس چیپٹر میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے اور کیا کیا چیزیں آپ کو آئیں گی تو جس طرح سے آپ کو جو ہے وہ پیپروں کی تیاری کرنے میں آسانی رہے گی اور بات بھی جو ہے وہ اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ریڈنگ پڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ریڈنگ میں ہمیں لکھاوا ہے وہ یہ لکھاوا ہے کہ use pre-reading strategies to predict the content of our text by asking questions یعنی اس میں کہاں جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ chapter کو read کرنا ہے اب آپ chapter کو کیوں read کر رہے ہیں chapter کو آپ اس لیے read کر رہے ہیں کہ جو آگے آپ سے questions پوچھے جائیں گے جو سوالات پوچھے جائیں گے اس کا آپ جواب دے سکیں کیونکہ اگر آپ نے chapter read کر رہی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ questions کے کس طرح جواب دے سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ pre-reading strategies یعنی آپ لوگ جو ہے وہ پہلے سے chapter پڑھ لیں گے اور پھر جو questions آپ سے پوچھے جائیں گے اس کے آپ جواب دیتے جائیں گے تو پھر اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں student یہاں پر ہم سے دوسرے میں کہا جا رہا ہے کہ infer themes and main idea infer کا مطلب ہوتا ہے بات سے بات نکالنا اور themes کا مطلب ہوتا ہے موضوع تو آپ جو ہے وہ theme کا موضوع نکالیں گے یعنی theme سے جو ہے وہ باتیں نکالیں گے کہ آپ کو theme میں کیا بتایا جا رہا تھا کیا چیز بتایا جا رہی تھی اور main idea تو آپ کو پتا ہے کہ بنیادی بات یعنی آپ کو جو یہ chapter پڑھایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہے آپ کی زندگی میں آپ کو اس سے سیکھنے کے لئے ملے گا آپ جو ہے وہ شابدل لطیب بٹائی کے بارے میں جانیں گے تو آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا ہوگا اس میں اور آپ کو main idea یعنی آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ chapter آپ کو کیوں پڑھائے گیا آپ آپ کو آگے کہا جا رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھن student آپ کو آگے کہا جا رہا ہے کہ scan for the facts and opinions یعنی scans کا مطلب ہوتا ہے جانچنا اب اس میں جو آپ کو باتیں بتائی جائیں گے شابدل لطیب بٹائی کے بارے میں اب آپ اس کو جانچیں گے یعنی آپ اس کو دیکھیں گے سمجھیں گے اور چیک کریں گے کہ یہ باتیں جو ہیں آپ کو کہاں سے بتائی گئی ہیں اور اگر آپ نے جو ہے ان باتوں کے بارے میں اور جاننا ہے یعنی شابدل لطیب بٹائی کے بارے میں اور جاننا ہے تو آپ جو ہے اپنی teacher سے سوال کر کر جان سکتے ہیں پھر آپ کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ deduce the meaning of difficult words from context یعنی آپ کو جو ہے یہ انگلیش میں دیا ہوئے اب آپ کو انگلیش جو ہے پوری آٹی ہوگی تو تو پھر آپ کو لیکن اگر آپ کو انگلیش پوری طرح نہیں آتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے words کے معنی بھی تلاش کرنے پڑیں گے اب words کے جو آپ معنی دیکھیں گے وہ اردو میں نہیں دیکھیں گے بلکہ انگلیش میں لکھیں گے اور اپنی copy میں ہی لکھ لیں گے اور انگلیش میں جو ہے اس کے معنی دونیں گے deduce کا مطلب ہوتا ہے دوننا تو آپ جو ہے words کے hard words کے معنی بھی دونیں گے جیسا کہ آپ کو exercise میں کرائے جائے گا لیکن student پھر آگے کہا جا رہا ہے جو ہے وہ identify کریں گے viewpoint یعنی اس chapter میں جو ہے وہ بنیادی باتیں بتائی جائیں گی آپ کو شابداللطیب بٹائی کے مختلف aspect بتائے جائیں گے اور آپ کو جو ہے مختلف چیزیں issues یعنی وہ انہوں نے کیوں ہجرت کی وہ یہاں پر کیوں آئے اور شابداللطیب بٹائی نے جو ہے وہ دوبارہ شادی کیوں نہیں کی تو اس طرح سے آپ کو مختلف جو ہے وہ issues بتائے جائیں گے اور جو ہے وہ رائے اور موضوع بتائے جائیں گے تو آپ نے جو ہے ان تمام چیزوں کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے اور generate questions to understand text تو generate questions سے کیا مراد ہے مطلب آپ نے جو ہے وہ سوال بھی پوچھنے ہیں یعنی سوال بنانے ہیں جس سے آپ جو ہے وہ text کو اور اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اب آگے جو ہے آپ کو سوال تو دیے وہوں گے جس کے آپ نے جوابات بھی دینے ہیں لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے text میں تو آپ نے جو ہے وہ question جو ہے اپنے teacher سے بھی کر لینا ہے تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے and in writing to the following questions types سیکھنے student اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو questions آپ کو دیے وہوں گے اسے آپ orally بھی حل کریں گے اور in writing یعنی زبانی کلامی بھی حل کریں گے اور لکھ کر بھی حل کریں گے یعنی آپ کو جو ہے question صرف لکھنے نہیں ہے بلکہ جو آپ کو سوچنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور questions کی کیا type ہوں گی interpretive inferential اور personal responses opinions یعنی جو ہے وہ کچھ جو questions ہوں گے وہ تشریح والے ہوں گے یعنی شاہد اللہ کی بٹائی کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہوگا اور کچھ جو questions ہے وہ ان کے مختلف زندگی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا اور جو ہے ان سے related چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا اور personal responses یعنی آپ کی کیا رائے ہے آپ کا کیا opinion ہے یہ بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا تو questions کی جو ہے اس طرح کی types ہوں گی تو امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھوں گے آپ آگے کیا units میں پڑھیں گے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اگر آپ نے جو ہے chapter کو بالکل اسی طرح پڑھا ہے تو تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ chapter پڑھنے والے ہیں تو آپ ان چیزوں کو دھیان رکھئے گا کہ chapter کو بالکل غور سے پڑھئے گا ایک ایک line کو ترجمہ کیجئے گا تاکہ بات میں مشکل نہ ہو تو امید کرتا ہوں سمجھ کیونکہ آپ آگے دیکھ لیتے ہیں تو student آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ listening and speaking یعنی listening and speaking of a social nature یعنی جو معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اوپر آپ کو questions دیے جائیں گے جیسے معاشرے میں بہت سے لوگوں میں بہت سے عادتیں پائی جاتی ہیں جیسے لوگ جو ہے وہ cigarette پیتے ہیں junk food کھاتے ہیں تو اس بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو اس بارے میں آپ نے جو ہے سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اب language practice میں دیکھتے ہیں جو کہ unit 2.3 ہوگا illustrate use of selected functions of model verb ability permission recognize common suffix use the knowledge to determine the meanings of unfamiliar words دیکھیں student اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں جو ہے آپ کو language practice میں grammar کا کام دیا جائے گا اور grammar میں کس پہ کام ہوگا model verb model verb وہ ہوتے ہیں جو کہ verb کے ساتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یعنی verb سے پہلے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کو model verb کون سے دیا جائیں گے can, could اور may تو student can اور could کس لیے آتا ہے can اور could جو ہے وہ permission کے لیے آتا ہے ability کے لیے آتا ہے اور permission کے لیے may بھی use ہوتا ہے تو ان کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو playlist بھی بناوں گا تو playlist بھی جو ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا جس سے جو ہے آپ کو تمام چیزیں clear ہو جائیں گی illustrate کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا تو یعنی آپ کو جو ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں واضح کیا جائے گا اور suffix کے بارے میں پڑھایا جائے گا suffix کیا ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک ورڈ کے آگے جو ہے دو تین ورڈ کا اضافہ کر دیتے ہیں اور ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے تو اسے suffix کہتے ہیں جیسے agree ہوتا ہے اب agree کے آگے آپ me and t ڈال دیں تو یہ agreement ہو جائے گا اب agree کے کیا معنیتے رازی agreement کے کیا معنیتے ہوتے ہیں معاہدہ جیسا کہ دو لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے تو اب اس بارے میں پڑھیں گے تو student یہاں پر آپ نے آگے کیا کرنا ہوگا آگے آپ نے اپنی knowledge کا استعمال کر کے تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے اب writing دیکھ لیتے ہیں writing میں کیا کرنا ہوگا write a narrative essay of at least four paragraphs on a given topic describing an event or incident following the conventions of essay writing یعنی آپ کو narrative ایسے لکھنا ہے narrative ایسے کیا ہوتا ہے ایسا ایسے جس میں وہ کہانی کی طرح بات بیان کی جائے جو narrative ایسے آپ لکھیں گے کم سے کم چار paragraph پر ہونا چاہیے اور جس بات پر آپ لکھ رہے ہیں یعنی جس چیز پر آپ لکھ رہے ہیں تو وہ incident بھی بتانا ہے کہ کون سا ایسا واقعہ تھا جس پر آپ نے narrative ایسے لکھنا ہے یا لکھیں گے اور جو ہے ایسے میں مختلف چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو کھل کر کر آیا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں playlist میں ہے تمام چیزیں موجود ہوں گی unit دیکھ لیجئے گا اور narrative ایسے ہیں جون سا آپ narrative ایسے دیکھنا چاہے two brothers پر یا مختلف چیزوں پر وہ آپ کو مل جائے گا student یہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے use summary skills to write a summary of a simple passage دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک simple passage دیا ہوا ہوگا یعنی آپ کو ایک passage لکھ کے دیا ہوا ہوگا آپ نے جو ہے summary skills دیکھیں summary skills کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی passage کو جو ہے چھوٹا کر دینا یعنی کسی بھی passage کو جو ہے اگر وہ 10 line کا لکھا ہوا ہے تو اسے 3 line کا کر دینا اور اسے جو ہے مختصر کرنا تو اسے جو ہے ہم summary کرنا کہتے ہیں یعنی خلاصہ کرنا تو summary میں جو ہے ہم passage کو جو دیوی ہمیں چیز ہوتی ہے اسے جو ہے ہم چھوٹا کر دیتے ہیں تو چلے آگے پڑھ دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے تو اب یہاں پر study skills میں دیکھ لیتے ہیں study skills میں جو ہے وہ آسان چیز ہے editing practice دیکھیں student آپ نے 2.5 میں کیا کرنا ہے editing practice یعنی editing practice کیا ہوتی ہے یعنی جو چیزیں آپ کو دیوی ہے اس میں غلطی ہوگی یعنی آپ کو ایک passage دیا ہوا ہوگا اس میں غلطیاں ہوں گی یعنی پھر اس میں جو ہے words موجود ہوگا اور words کے کچھ alphabet غیب ہوں گے تو آپ نے اس words کے جو ہے alphabet کو put کرنا ہوگا word پورا کرنا ہوگا یعنی آپ کو ایک الفاظ دیا ہوا ہے اور حرف نہیں دیا ہوا ہے جیسے آپ کو apple دے دیا لیکن LE اٹھا دیا صرف app کر دیا to آپ نے LE لگا کے اسے پورا کرنا ہوگا تو امید کرتا ہوں سمجھ کیا ہوں گا اب دیکھ لیتے ہیں فن میں کیا دیا ہوا ہے تو یہ بھی جو ہے میں نے آپ کو کرایا ہے تو یہ بھی دیکھ لیجئے گا recitation and visual presentation of a poem تو recitation کا مطلب ہوتا پڑھنا تو آپ جو ہے وہ poem پڑھیں گے اور پھر جو poem میں آپ کو ماحول بتایا جائے گا گاؤں کا اس کے اوپر آپ جو ہے وہ visual یعنی آپ اس کی تصویریں بنائیں گے اور اس کو جو ہے وہ اپنی کلاس میں represent کریں گے اور اس کو اپنی کلاس میں لگیں گے یعنی آپ کو ایک poem دیوی ہوگی شابدل لطیب بٹائے گی جس کا نام ہوگا رین تو آپ نے وہ poem پہلے پڑھنی ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک verse یعنی ایک بند اٹھائیں گے poem کا اور اس کے اندر جو ماحول بتایا جائے گا گاؤں کا اس کے اوپر تصویریں بنائیں گے اور پھر نیچے جو ہے وہ جو آپ نے share اٹھایا ہوگا یعنی جو بند لیا ہوگا اسے لکھیں گے اور پھر اس chart کو اپنی کلاس میں لگا دیں گے اور جو group سب سے اچھا chart بنائے گا وہ جیت جائے گا تو student یہاں پر جو ہے یہ میرا complete ہوتا ہے یہاں پر میں نے آپ کو سمجھا دیا گیا unit 2 میں کیا کیا کام کرنا تھا آپ نے اور کیا کیا کام آپ کریں گے تو اگر آپ نے جو ہے chapter پڑھ چکے ہیں اور یہ چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں تو یہ چیزیں آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ میں جو ہے تمام چیزیں upload کر چکا ہوں اور کافی اچھا explain کیا جس سے آپ کو رٹے نہیں ماننے پڑیں گے اور جو ہے اگر آپ نے یہ کرنے والے ہیں تو میں نے جو ہے آپ کو playlist بنا کے پوری کی پوری دے دی ہے تو آپ MF English Central لکھیں اور playlist میں جائیں چینل کی تو آپ کو جو ہے پوری کی پوری unit 2 سے لے کے 2.6 تک playlist مل جائے گی جس میں آپ easily جو ہے تمام exercise دیکھ سکتے ہیں solve کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو solve بھی ملے گی تمام explanation بھی ملے گی تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں ہوگی تو چینل کو subscribe کر لیجئے گا bell icon press کر لیجئے گا thanks for watching